اب اس کا خطرہ یہ ہے دوستو کہ اب بچے یہ کچل کے نہ مار دے پہلے بھی اس نے اپنا ایک بچہ کچل کے مار دیا ہے بس آپ دعا کیجئے گا کہ دو بچے میں نے ریسکو کی ہیں اور اللہ کرے اس کے پاؤں کے نیچے آ کے نہ مریں وہ ٹھیک ٹھاک میں آپ صبح آ کے چک کر سکتا ہوں کیونکہ ابھی میرے پاس کوئی انتظام نہیں ہے ایسا کوئی انکوی بیٹر نہیں ہے کہ جس میں ان کو میں سیو کر سکتا ہوں بچوں کو تو ابھی اس ماں کے ہیٹ کے نیچے وہ سروائیو کر پائیں گے کیونکہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے اگر اس ماں نے کوئی مستی نہ کی تو وہ بلکل ٹھیک ہو کے باہر نکلیں گے انشاءاللہ آپ دعا کیجئے گا یہ جو انڈے ہیں یہ بلکل خراب ہو چکے ہیں یہ ان میں سے ان میں پراسس شروع ہی نہیں ہوا یہ پانچ انڈے ہیں ارے یہ کیا یہ دیکھیں یہ مرگی یہاں سے یہاں پہ اٹھ کے آگے یہ دیکھیں اس نے اپنے بچے پتہ نکان چھوڑے ہیں وہ ہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا یہ بچہ دوستو رات کو نکلا تھا اور اس مرگی نے کچل کے مار دیا اس کو یہ چیک کریں اب آپ ہی بتائیں میں اس مرگی کا کیا کروں میں اس مرگی سے بہت تنگ آ چکا ہوں اس مرگی نے مجھے بیزار کر دیا اور باقی کے چکس مجھے نظر نہیں آ رہے پتہ نہیں اس نے کہاں پہ چھوڑے ہیں یہ چیک کر رہے ہیں اس مرگی کی عرقت اس مرگی میں مجھے تنا غصہ آ رہا ہے میں آپ کیا بتا ہوں آپ کو اس نے اپنے چوزوں کو اپنے انڈوں والے جگہ سے نکال گئے ٹھیک ہے ایک پڑوں میں تھا اور ایک چوزہ جو ہے چھلانگ لگا کے نیچے آ گیا تھا اب مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی اس مرگی کو میں کیا کروں اگر خدا نہ خاص تھا یہاں سے بلی دے جاتی ہے یا کوئی اس طرح سسٹم ہو جاتا تو کون ذمہ دار تھا اس کو تو میں کچھ کہا بھی نہیں سکتا اب یہ جو ایک چوزہ مر گیا ہے دیکھیں یہ اس نے کچل کے مار دیا مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے یہ وہ چوزہ تھا جو کنگ چینے کا بچہ تھا اب یہ اس دنیا میں نہیں رہا دوستو بہت ہی دل دکھ رہا ہے یہ تیرہ رنڈوں میں سے یہ تین بچے نکالے ہیں دو اس نے بلکہ چار رنڈوں میں بچے بنے تھے اور ایک پہلے اس نے کچل کے مار گیا تھا اب یہ کچل کے اس نے مار گیا یہ بچہ بالکل رات کو میں چک کر کے گیا تھا یہ بچہ سی رنڈے میں بن چکا تھا نکل بھی آیا تھا اور اس نے اپنے پاؤں کے نیچے دے کے مار دیا اب خود ہی بتائیں میں اس مرگی کا کیا کروں یہ دو ہی بچے بچے ہیں آپ اب اللہ کریں ان کی پروش کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب ہم امید کرتا ہوں آپ خیریہ چھ ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے اللہ پاک آپ کو اپنے افزمان میں رکھیں دوستو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن دبانا بلکل نہ بھولیے تاکہ ہماری آنے والے نیو ویڈیو آپ کو بہتشانی طور پر مل سکیں تو آج ایک بہت افسوسناک برک ہے دوستو مجھ سے ابھی اس ٹھیک طرح سے بولا بین جا رہا ہے میرا دل بہت خفا ہو گیا مقتی طور پر میرے پاس جگہ نہیں ہے میں ان کو یہاں پر بند کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور وہاں پر خطرہ ہے کیونکہ وہاں سے چوزے گر کے نیچے آ سکتے ہیں جیسے پہلے آ چکا ہے ٹھیک ہے اب یہ مرگی ادھر ہی ہے اب دوسری مرگی میں نے وہاں پر کڑپ اٹھانی ہے ہو سکتا ہے کہ میں اس کو اٹھا کے نیچے والے اس پورشن میں بند کروں تاکہ وہ اس جوا پر اپنا ایک انکیبیوٹ کرے یہاں پر مرگی کو میں رات کو چھوڑ کے گیا تھا یہ بچہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اصیل مرگی کے بچہ ہے اور بہت ہی نیاب بچہ تھا اگر بڑا ہوتا تو بہت اچھین اصل کا بچہ برنات ہے تو یہ رات کے وقت میں چک کر کے گیا تھا یہ بچہ انڈے سے نکل آیا تھا دو دیسی نکل آئے تھے اور یہ ایک سیل اس نے نکال آیا ایک انڈا سے نے سیل خراب کر دیئے اور یہ دیکھیں اس نے یہ دیکھیں کہ آشر کی ہے ایک بچہ بھی اس نے مار دیا ایک بچہ اس نے پہلے مار دیا تھا ایک بچہ بھی مار دیا اس نے ابھی مجھے اس پہ بہت گسا آ رہا ہے وقتی طور پہ میں نے ان کو یہاں پہ چھوڑا ہوا ہے میرے پاس ان کو بند دیرنے کی جگہ نہیں ہے ان کا کوئی سسٹم میں لگ کروں گا ان کو کسی اور کیج میں شفٹ کروں گا کیونکہ بچے اب بڑے ہو چکے ہیں تو اس مرگی کو اس پنجرے میں شفٹ کروں گا اس کو ہو سکتا ہے کہ میں اس پنجرے میں شفٹ کر دوں تو یہ ہے کہ پھر یہ ان کو بچوں کو سیل پال سکے گی یہ بچے ابھی چھوٹے ہیں ان کو دوبو غیرہ سیل لگے گی ٹھیک ہے ہو یا ہو سکتا ہے کہ جو بڑے ہیں بچے میں ان کو اس پنجرے میں شفٹ کر دوں کوئی نہ کوئی جگھاڑ کروں گا ابھی میرے ان چوزوں کو بہت زیادہ بھوک لگی ہے پہلے میں ان کو دھانا ڈال دیتا ہوں تاکہ کھانا کھا لیں اور یہ شور بھی بہت زیادہ کر رہے ہیں اور یہ بچے جو ہیں ابھی ان کو میں کچھ مل ڈال سکتا چوبیس گھنٹے تک کیونکہ ان کو بھی مٹھا پانی دوں گا مٹھا پانی پیئیں گے جب ان کے پیٹ سے وہ پرانی خوراگ نکل جائے گی اس کو میں اسی جگہ پہ جہاں پر دوسری مرگی کڑک بیٹھی تھی اس کے نیچے نکلی انڈے رکھے اس کو وقتی طور پر میں پکا کرتا ہوں اس جگہ کا جب یہ پکی ہو جائے گی اس جگہ کی پھر میں اس کے نیچے انڈے رکھے اس کو کڑک بٹھا دوں گا تو اس کو اٹھا کے میں اس جگہ پہ شفٹ کرتا ہوں اور نیچے جو مرگی ہے اس پنجرے میں اس مرگے کے ساتھ شفٹ کرتا ہوں یہ مرگی میں وقتی طور پر یہاں پر لے آئے ہوں اور یہ میں نے نکلی انڈے رکھے ہیں پاستہ آپ اس جگہ کی پکی ہو جائے اس کو میں انڈے دکھا دیتا ہوں اب یہ انڈے دے کے اس جگہ کی پکی ہو جائے گی پھر یہ انڈے اس میں سے نکال کے پھر میں نئے انڈے اس کے نیچے رکھ دوں گا یہ مرگی وقتی دانا وغیرہ کھا رہی ہے اب یہ جا کے جب اس کو میں اتر چھوڑی رکھوں گا پکی ہو جائے گی آپ کو جائلی میں سے diye نظر نہیں آرہو گے اس میں اینڈے رکھے ہیں پکی ہو جائے گی اور یہ مرگی ہے اس کو میں دوسری کیج好吧 دوسری مرگی شفٹ کر دیتا ہوں دوسری مرگی کھلی ہوئی ہے اس کو میں بنیچے پینجر ہمیں کھلی वھی ہے ان کو بیکت hoy devrait کیج میں آئی کا لا ہے میں بند کر دیتا ہوں اس کا جائل میں دہ رہا مرگا کیا کیونکہ شام کے وقت ان کو میں نیم گرم پانی میں چینی مکس کر کے یا کچھ چیز مکس کر کے ان کو میں پانی کلے پلاؤں گا ابھی میں مرگی کو دانا اس وجہ سے نہیں ڈال سکتا کیونکہ یہ کھائے گی تو بچے بھی زہر سی بات کھائیں گے ٹھیک ہے مجھے مرگی کو تھوڑا ٹائم بھوکھا رکھنا پڑے گا ٹھیک ہے مرگی کو یہاں میں لگ کر کے دانا ڈال دوں گا بچوں کو ابھی نہیں ڈال سکتا کیونکہ یہ بھی کھانے کے قابل نہیں ہے کھائیں گے بھی تو مطلب کہ پہلے ان کا پوٹا پھول ہوا ہوگا ٹھیک ہے جو انڈے میں سے خراب کھا گی آتے ہیں یہ تھی دوستو میری آج کی ویڈیو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں کرنیلی آپ سے درخواست یہ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل ایکن دبانا بلکل نہ بولیے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو باستانی طور پر مل سکے ٹھیک کے لئے چاہوں گا جازت دوستو اللہ حافظ